موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر طاہر اکبر پھر پروگرام زندگی بنام بندگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ہم نماز کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو آج ہم ابتدا کریں گے نماز کے اوقات سے نماز جیسا کہ آپ جانتے ہیں شب و روز میں پانچ وقت فرض کی گئی ہے فجر، زہر، اسر، مغرب اور عشاء آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوقات کیا ہیں فجر، صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے تو یہ فجر کا وقت ہے جسے ہم پاپ ہٹنا بھی کہتے ہیں یعنی رات کی اندھیرے سے روشنی کا نکلنا اور یہ وقت سورج کے نکلنے تک رہتا ہے پھر ہے زہر کی نماز جو سورج کے نصف نہار سے ڈھلنے کا وقت ہے اور یہ وقت اثر تک رہتا ہے اثر کا وقت ہے جب سورج مریل این سے نیچے آ جائے یعنی سہ پہر کے بعد تو یہ اثر کا وقت ہے جو کہ سورج کے ڈھلنے تک رہتا ہے اور سورج کی غروب ہو جانے کا وقت ہے مغرب کا اور جب آسمان پہ چھائی شفق پہ چھائی سرخی ختم ہو جائے تو یہ عشاء کا وقت ہے فجر کا وقت جیسا کہ میں نے کہا کہ تلو افتاب تک زہر کا اثر اثر کا مغرب مغرب کا عشاء اور عشاء کا وقت آدھی راہ تک ہے سورج کے تلو اغروب کے وقت چکے اس کی عبادت کی جاتی تھی اس لیے یہ دونوں وقت نماز کے لیے ممنوع قرار دیئے گئے نماز کے یہ اوقات بھی اجمع اور عملی تواتر سے ثابت ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے دین میں نماز کے اوقات ہمیشہ یہی رہیں قرآن مجید نے مختلف موقعوں پر انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے اور دن کے دونوں حصوں میں نماز کا احتمام کرو اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریخ ہو جانے تک نماز کا احتمام کرو اور بالخصوص فجر کی قرآن اس لیے کہ فجر کی قرآن روبرو ہوتی ہے اور رات میں بھی کچھ دیر کے لیے اسی طرح اٹھو اور نماز پڑھو یہ تمہارے لیے مزید براہ ہے اس سے توقع ہے کہ تمہارا رب تمہیں قیامت کے دن اس طرح اٹھائے گا کہ تم ممدوح کے خلائق ہو یعنی کہ تمہاری خلق بھی تعریف کریں گی اسی طرح قرآن پاک نے مختلف جگہوں پر نماز کے باقی اوقات کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل سے جو رہنمائی اس باب میں حاصل ہوئی ہے اس کی تفصیل لوئے ہیں فجر کی نماز آپ بالعموم اندھیرے ہی میں پڑھ لیتے تھے چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں نماز پڑھ کر چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹی تو پہچانی نہیں جاتی تھی زہر کی نماز این اس فنہار کے وقت پڑھنے سے آپ نے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ وقت جہنم کے دہکانے کا ہے اس نماز کے متعلق آپ کا عام طریقہ یہ تھا کہ گرمی کے موسم میں اسے ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے ہیں اثر کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج بلندی پر اور پوری طرح روشن ہوتا تھا مغرب کی نماز جلدی پڑھتے اور عشاء میں تاخیر کو پسند فرماتے بیان کیا گیا ہے کہ عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد بیٹھ کر باتیں کرنا آپ کو پسند نہیں تھا نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے ایک رکت پڑھ لی جائے تو آپ کا ارشاد ہے کہ اسے پورا کر لیا جائے اس سے نماز ادا ہو جائے گی چنانچہ فرمایا ہے کہ جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکت اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اثر کی ایک رکت پڑھ لی اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ اس نے یہ نمازیں پا لی ہیں اسی طرح فرمایا ہے کہ سو جانے میں کوئی قصور نہیں ہے ہاں کوئی شخص جاگتے ہوئے نماز چھوڑ دے تو یقیناً قصوروار ہے لہذا تم میں سے اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز کے وقت سوتا رہ جائے تو اسے چاہیے کہ جیسے ہی اسے یاد ہے وہ اسے ادا کر لے نماز کے لیے ممنوع اوقات کے مطلق آپ نے نہایت درجے میں احتیاط کی تلقین کی ہے چنانچہ فرمایا ہے نماز فجر کے بعد سورج کے تلو ہو جانے اور نمازِ اثر کے بعد اس کے غروب ہو جانے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے مسلمانوں کا کوئی حکمران نماز میں تاخیر کرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ لوگ اپنے طور پر نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں نماز کے یہ اوقات اگر غور کریں تو عبادت کے لیے نہایت موضوع قبولیت دعا کے لیے نہایت سازگار اور بندہِ مومن کے ذہن کے لیے سکون بخش اور اناثرِ کائنات کے اوقات تسبیح و تحلیل سے مطابق اور شمس و کمر کے اوقات رکوع و سجود سے ہم مہانگ ہیں فجر کا وقت نہایت سکون کا وقت ہوتا ہے اور انسان اس سے سکونِ قلب حاصل کرتا ہے آدمی شب میں آرام کرنے کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کا دل پوری طرح مطمئن ہوتا ہے عبادت کے لیے ایک نئی حرکت کا آغاز ہوتا ہے زندگی ایک نئے عظم کی محتاج ہوتی ہے اور یہ نیا عظم خدا کی طرف سے تازہ توفیق اور تازہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے زہر کا وقت ایک دوسری حقیقت کا اعلان کرتا ہے آدمی دیدہ بینا رکھتا ہو تو اسے اس وقت ایک اور حقیقت نظر آتی ہے اور وہ بھی آدمی کو رکوع و سجود کی طرف دعوت دیتی ہے وہ یہ کہ اس وقت صورت جس کو نادانوں نے مابود کا درجہ دے کر مسجود بنایا خود اپنے خالق کے آگے اپنی کمر خم کرتا ہے اور خود اپنے عمل سے یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق اور مابود نہیں بلکہ عابد ہے اثر کا وقت ایک نئی حقیقت کا اعلان کرتا ہے وہ یہ کہ ہر اروج کے لئے زوال اور ہر جوانی کے لئے بھڑاپا اور ہر مت کے لئے جزر مقدر ہے کائنات کی کوئی چیز بھی اس قانون سے مستثلا نہیں ہے صرف ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے سوا کسی کے لئے بھی بکا نہیں ہے جس طرح دن چمکا اس کی دوپہر ہوئی اور اب غروب کے کنارے کھڑا ہے اسی طرح یہ دنیا بھی پیدا ہوئی شباب کو پہنچی اور ایک دن خاتمہ کے قریب جا لگے گی اثر کے وقت یہ خاموش تذکیر بندے کو اس بات پر اکساتی ہے کہ وہ آخرت کو یاد کرے اور توبہ اس تخفات کے لئے اپنے رب کی حضور سجدہ ریز ہو مغرب کے وقت زندگی ایک نئے دروازے میں داخل ہوتی ہے یہ دروازہ حیات کے بعد موت اور زندگی کے بعد برزخ کے دروازے سے مشابہ ہے مصرف کائنات دن کی نشانی کے بعد رات کی نشانی اور سورج کی تابانی کے بعد چاند کی چاند نہیں دکھاتا ہے دن کے ہنگاہ میں صحت پڑتے ہیں گرمی لو دن کا شو شرابہ یہ تلخیاں کم ہوتی ہیں تھکا ہارا انسان رات کی خنک لمحات میں ایک نئی کیفیت محسوس کرتا ہے بے حصہ اور بلید لوگ ممکن ہے کائنات کے اتنے بڑے پولٹ پھیر کو کچھ محسوس نہ کرتے ہوں جس کے اندر حص موجود ہوگی وہ اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا یہ کس طرح ممکن ہے کہ آدمی اتنی بڑی قدرت و حکمت کا مشاہدہ کرے اور جس قدیر و حکیم نے یہ قدرت و حکمت دکھائی ہے اس سے بلکل بے پروا اور بے نیاز رہ سکے اگر اس کے دل کے اندر زندگی کی کوئی رمک ہے تو وہ اس وقت ضرور متنبع ہوگا اور اپنے اس خالے کے آگے اپنا سر جھگائے گا جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے آن کی آن میں پوری دنیا کو شب کی جادر میں چھپا دیا عشاء کا وقت ایک احتساب کا وقت ہے رات کی تاریخی بڑھ کر حرکت و عمل کے آخری آثار کو بھی ختم کر دیتی ہے آدمی ہر چیز سے کنارہ کا شوکر سکون اور آرام کا طالب ہوتا ہے تاکہ آنے والی منزل کے سفر کے لیے تازہ ہو سکے یہ وقت اس بات کے لیے نہایت موضوع ہوتا ہے کہ آدمی بستر پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے رب کے حضور میں حاضری دے لے ممکن ہے یہ فرصت آخری فرصت ہی ہو اور آج کے سونے کے بعد اس کو جاگنا نصیب نہ ہو ناظرین وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کا ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہم جیسے جیسے نماز کے بارے میں جانیں گے یہ حقیقت ہم پراشکار ہو جائے گی کہ نماز کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے یہاں ایک وقفہ اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم اس موضوع کو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا وقفہ کے بعد ایک بار پھر آپی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین ہم اب دیکھیں گے کہ نماز کے رکھتے کتنی ہیں نماز کے لیے جو رکھتے شریعت نے مقرر کی ہیں وہ اس طرح ہیں کہ فجر دو، زہر چار، اثر چار، مغرب تین اور عشاء چار نماز کی فرض یہی رکھتے ہیں جن کے چھوڑنے پر قیامتیں موخضہ ہوگا چنانچہ ان صورتوں کے سوا جن میں قصر کی اجازت دی گئی ہے یہ لازمان پڑھی جائیں گے ان کے علاوہ باقی سب نمازیں نفل ہیں جن کا پڑھنا تو باعث عجر ہے لیکن ان کے چھوڑ دینے پر اللہ کی طرف سے کسی موخضہ گرندیشہ نہیں ہے ہم اسطلاحان سنتے ہیں ہر نماز کے ساتھ کچھ نوافل جن کو سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا نام فقہ میں بعد میں دیا گیا بھی شامل ہیں لیکن یہ سب نوافل ہیں نماز میں دو ہی طرح کی رکھتے ہوتی ہیں ایک فرض جو کہ فجر دو، زہر چار، عصر چار، مغرب تین اور عشاء چار اور باقی نوافل سنت موقدہ ان نوافل کو کہا جاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پڑھیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں اور سنت غیر موقدہ جو کبھی انہوں نے پڑھیں اور کبھی نہیں پڑھیں لیکن اصل نماز وہی فرض رکھتے ہیں جن کے نا پڑھنے سے مواخذہ ہوگا نماز میں خطرے کی وقت اللہ تعالیٰ نے رعایت بھی دی ہے کہ پیدل چلتے ہوئی یا سواری پر جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لی جائے ظاہر ہے ایسے موقعوں پر جماعت کا احتمام بھی نہیں ہوگا اور قبلہ روح ہونے کی پابندی بھی برقرار نہیں رہے گی ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح چاہے پڑھ لو لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جیسے تم نہیں جانتے تھے اسی طرح کی صورتحال کیسی سفر میں پیش آ جائے تو قرآن نے مزید فرمایا ہے کہ لوگ نماز میں کمی بھی کر سکتے ہیں اسطلاح میں اسے قصر سے تعبیر کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ سنت قائم کی ہے کہ صرف چار رکت والی نمازیں دو رکت پڑھی جائیں دو اور ٹین رکت والی نمازوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی چنانچہ فجر اور مغرب کی نمازیں اس طرح کے موقعوں پر پوری پڑھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر پہلے ہی دو رکت ہے اور مغرب دن کے وطر ہیں ان کی یہ حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی باری تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب تم سفر میں نکلو تو اس میں کوئی گناہ نہیں کہ نماز میں قصر کر لو اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے اس لیے کہ یہ منکر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں نماز میں کمی کرنے اور اسے چلتے ہوئے یا سواری پر پڑھ لینے کے یہ رخصتیں یہاں ان خفتوں کی شرط کے سہار بیان ہوئی ہیں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے عام سفروں کی پریشانی افرہ تفری اور آپا دھاپی کو بھی اسی پر قیاس فرمایا اور ان میں بالعموم قصر نمازی پڑھی ہے اسی طرح کافلے کو رکنے کی زہمت سے بچانے کے لیے نفل نمازیں بھی سواری پر بیٹے ہوئے پڑھ لی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس طرح بغیر کسی اندیشے کے نمازیں قصر کر لینے پر مجھے تعجب ہوا چنانچہ میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی انعیت ہے جو اس نے تم پر کی ہے سو اللہ کی اس انعیت کو قبول کرو نماز میں تخفیف کی اس اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوقات میں تخفیف بھی اسی طرح کی ہے اور اس طرح کے سفروں میں زہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھائی ہیں سیدنا ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر میں آپ کا طریقہ بالعموم یہ رہا کہ اگر سورج کوچھ سے پہلے ڈھل جاتا تو زہر و عصر کو جمع کر لیتے اور اگر سورج کے ڈھلنے سے پہلے کوچھ کرتے تو عصر کے لیے اترنے تک زہر کو موخر کر لیتے تھے مغرب کی نماز میں بھی یہی صورت ہوتی سورج کوچھ سے پہلے غروب ہو جاتا تو مغرب اور عشاء کو جمع کرتے اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کوچھ کرتے تو عشاء کے لیے اترنے تک مغرب کو موخر کر لیتے اور پھر دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے یہی معاملہ حج کا بھی ہے اس میں چونکہ شیطان کے خلاف جنگ کو علامتوں کی زبان میں ممسل کیا جاتا ہے اس لیے تمثیل کے تقاضے سے آپ نے یہ سنت قائم فرمائی کہ لوگ مقیم ہوں یا مسافر وہ منا میں قصر اور مزدلفہ اور افعاد میں جمع اور قصر دونوں کریں گے اس کا اشارہ خود قرآن میں موجود ہے سورہ نساء میں یہ حکم جس آیت پر ختم ہوا ہے اس میں کہ الفاظ عربیت کی روح سے تقاضہ کرتے ہیں کہ ان سے پہلے اور وقت کی پابندی کرو یا اس طرح کا کوئی جملہ مغدر سمجھا جائے اس سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہوتی ہے کہ قصر کی اجازت کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ نماز کی رکتوں کے ساتھ اس کے اوقات میں بھی کمی کر لیں چنانچہ ہدایت کی گئی کہ جب اتمنان میں ہو جاؤ تو پوری نماز پڑھو اور اس کے لئے مقرر کردہ وقت کی پابندی کرو اس لئے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایک مشکل یہ بھی تھی کہ میدان جنگ میں نماز کی جماعت کھڑی کی جائے اور حضور امامت کرائیں تو کوئی مسلمان اس جماعت کی شرکت سے محروم رہنے پر راضی نہیں ہو سکتا تھا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہدایت دی کہ یہ نماز کیسے ادا کی جائے لیکن چونکہ اب یہ صورتحال نہیں ہے اس لئے اس پر ہم تفصیلاً بات نہیں کریں گے نماز کی جماعت نماز اگرچہ تنہا بھی ادا کی جا سکتی ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کے دین میں یہ سنت ہمیشہ سے قائم رہی ہے کہ تسکیہ استماعیت کے غرض سے اس کو جماعت کے ساتھ اور ممکن ہو تو کسی محبت یعنی کے مذہب میں جا کر ادا کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد سے یسرب پہنچ کر سب سے پہلے مسجد تعمیر کی اور مسلمانوں کی ہر بستی اور ہر محلے میں تعمیر مساجد کی روایات اس کے ساتھ ہی قائم ہو گئی یہ مسجدیں اب دنیا میں ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہیں ان کی تعمیر کیلئے دین میں کوئی خاص وضع متعین نہیں کیا گیا تاہم مسلمانوں نے بعض اختلافات کے ساتھ اسے کم و پیش متعین کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جب آپ کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لئے آزان دی جاتی تھی تو ان سب لوگوں کے لئے محضد میں حاضری ضروری تھی جن تک آزان کی آواز پہنچ جائے پھر جب اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے مطابق مسلمانوں کی تطہیر کے موقع پر منافقین کو ان سے الگ کرنے کے لئے مختلف اقدامات کیے گئے تو یہ بھی ہوا کہ ایک نابینہ نے محضد کی حاضری سے رخصت چاہی تو آپ نے پہلے رخصت دے دی پھر پوچھا کہ آزان سنتے ہو اس نے اثبات میں جواب دیا تو فرمایا پہنچنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا کہ جو لوگ نماز میں نہیں پہنچتے چاہتا ہوں کہ ان کے گھر چلا کر ان پر پھینک دیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بیمار میں بیمار بھی اس زمانے میں دو آدمیوں کا سہارہ لے کر جماعت میں حاضر ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ظاہر ہے کہ حکم کی یہ صورت تو باقی نہیں رہی لیکن مسجد کی حاضری اور نماز بات جماعت کا احتمام اب بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے لہذا کسی مسلمان کو بغیر کسی عذر کے اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے آپ کے ارشدات اس حصلے میں یہ ہیں تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ستائیس درجے زیادہ ہے اگر لوگ جانتے کہ ازان کے وقت پہنچنے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا عجر ہے تو پھر اس کے لئے قرآن ڈالنے کے سوا کوئی وجہ ترجیح نہ پاتے تو یہی کرتے اور اگر جانتے کہ زہر کی جماعت کے لئے سبقت کرنے میں کیا عجر ہے تو اس کے لئے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ذرہنے میں کیا عجر ہے تو اس کے لئے غصت کر بھی پہنچنا پڑتا تو پہنچتے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات قیام میں گزاری عورتیں البتہ اس حکم سے مستثنہ ہیں ان کے معاملے میں سنت یہی ہے کہ وہ نماز کے لئے مسجد میں آ سکتی ہیں لیکن نہ آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو لیکن ان پر واضح رہنا چاہیے کہ ان کے گھر اس مقصد کے لئے زیادہ موضوع ہے قیام جماعت کے لئے شریعت کا متین کردہ طریقہ یہ ہے نماز سے پہلے آزان دی جائے گی تاکہ لوگ اسے سن کر جماعت میں شامل ہو سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو کلمات مقرر فرمائے ہیں انہی کلمات کو اب ہم آزان میں پڑھتے ہیں ایک ہی مقتتی ہو تو وہ امام کے دائیں جانب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور زیادہ ہوں تو امام درمیان میں ہوگا اور وہ اس کے پیچھے صحب بنا کر کھڑے ہوں گے نماز کھڑی کرنے کے لئے اقامت کہی جائے گی اس میں آزان ہی کے الفاظ دورائے جائیں گے صرف اس فرق کے ساتھ کہ ہی آل الفاظ کے بعد قد قامت صلح یعنی کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے بھی کہے گا ازان کے کلمات پیش نظر مقصد کے لئے ایک سے زیادہ مرتبہ دورائے جائیں گے اقامت کے کلمات بھی اگر ضرورت ہو تو اسی طرح دورائے جا سکتے ہیں قیام جماعت کا یہ طریقہ بھی اجماع اور تواتر سے ثابت ہے اس کی جو تفصیلات روایتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے آج کے پروگرام کا وقت پیان ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیں خوش رہیں اور دوستوں کو خوش رکھیں